ایسٹرائیڈ ساتھ تو بیس فیٹ کا وہ ایسٹرائیڈ جو دھرتی سے ٹکرانے کا خطرہ تل گیا ہے بڑا بریٹ آپ جانئے کیونکہ یہ خطرہ اتنا بڑا تھا کہ اگر یہ ٹکر واقعی ہوتی تو پوری دھرتی ختم ہو جاتی پوری دنیا ختم ہو جاتی وہ بھی ایک جھٹکے میں گھکم توفان سے موت کا راستہ بدلا ہے یہ جو تیہ تھی موت وہ راستہ بدل گیا ہے ساتھ تو بیس فیٹ کا وشال کا ایک خطرناک ایسٹرائیڈ جس نے اپنا راستہ بدل لیا اتنے قریب سے آج تک کوئی بھی ایسٹرائیڈ گزرا نہیں تھا دوہزار چھتیس میں دھرتی کے بے حد نزدیک یہ ایسٹرائیڈ پھر سے آئے گا اور جانکاری ایسی کہ دوہزار ارسٹھ میں دھرتی سے ٹکرا سکتا ہے ایپوفیس نام کا یہ ایسٹرائیڈ لاکھوں سال پہلے ایک بار پرچھلی سے ٹکرا آیا تھا ایسٹرائیڈ اور بڑی تباہی آئی تھی ایسے میں دنیا کے کئی ایجنسیاں ایسٹرائیڈ کو ٹریک کر رہی ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے کیا واقعی دنیا ختم ہو جائے گی آنے والے وقت میں لیکن ابھی کے لئے شکر ہے کہ بھگوان کا شکر لوگ ادا کر رہے ہیں کہ آفت یہ ٹل گئی ہے دھرتی پر بیٹی رات بھوکم اور توفان آنے کا خطرہ منڈرا رہا تھا لیکن وہ کالی رات گزر گئی امریکہ کی سپیس ایجنسی نے اس ایسٹرائیڈ کو لے کر تازہ اپ ڈیٹھ دیا جو کی کل یعنی کی پندرہ ستمبر کی رات کو دھرتی سے ٹکرانے والا تھا پچیس ہزار میل یعنی کی قریب ایک لاکھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے او این دوہزار چوبیس نام کا یہ ایسٹرائیڈ دھرتی سے قریب چھے لاکھ بیس ہزار میل دور سے گزرا لیکن یہ دھرتی سے ٹکرایا نہیں ایسے حالات نہیں بنے کہ اس کی دشاں بدل جاتی یہ ایسٹرائیڈ سات سو بیس فیٹ بڑا تھا جو دو کرکٹ پچ جتنا سائز کا بڑا ہے انترکش بہگیانکوں کے مطابق فیلحال دھرتی سرکشت ہے لیکن کب تک سرکشت ہے یہ کہاں نہیں جا سکتا اتنا ہی وشال ایسٹرائیڈ اب سال دوہزار چھتیس میں دھرتی کی طرف پھر سے آئے گا اور یہ خطرہ پھر سے برقرار ہوگا پھر سے بڑھے گا ایسٹرائیڈ سے خطرہ کب زیادہ بڑھ جائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن سات سو بیس فیٹ کا یہ ایسٹرائیڈ جو اتنی تیز رفتار سے آ رہا تھا اگر دھرتی سے ٹکراتا ایک جھٹکے میں دھرتی ختم ہو سکتی تھی دنیا ختم ہو سکتی تھی اور یہ خطرہ جو ویگیانکوں کی نید اڑا رہا تھا بیچینی بڑھا رہا تھا بیتی رات ایک ایک سیکنڈ بہت زارہ بھاری ویگیانکوں کے لیے گزرا ہے کیونکہ انمان الگ الگ طرح کے کئی تھے لیکن فائنلی اوپر والے کا شکر لوگ ادا کر رہے ہیں کہ وہ کالی رات تل گئی ہے اگر کوئی ایسٹرائیڈ پرتری سے ٹکراتا ہے یا اس کے آس پاس کی دائرے میں بھی آتا ہے تو اس کا پرنام بڑا وناشکاری ہوتا ہے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے اس میں بڑے بھوکم پا سکتے ہیں سمندر میں اونچی لہرے اٹھ سکتی ہیں اور تباہی کے نشان الگ الگ طریقے سے دیکھے جا سکتے ہیں